ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے ہم چھوٹی چھوٹی نیز بریک کے بعد نیز بریک پر جانے سے پہلے بھی مولا کا ذکر اور ابھی بھی ایک وار جشن لے کر مولور اکاوہ کا آپ کی خندوت میں حاضر ہوں اور مجھے جوائنن کیا ہے بہت خوبصورت انداز سے اہلی مہت کا پیغام پہنچانے کا سبب بنتے ہیں مولا سلامت رکھے پروردگار مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب نے مشہد مقدس کی پاک سرزمین سے ان کو خوشان دیت کہتی ہوں عید مبارک اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کی خدمت میں سلام پر خلوص کے ساتھ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس مبارک اور مسعود گھڑی میں جس میں ہم بیٹے ہیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں خوشیوں کا سما ہے اس مسعود گھڑی میں میں پروردگار کی بارگاہ میں دس پر دعا ہوں کہ مولود کعبہ کے صدقے میں ہم سب کو پروردگار توفیق بندگی انعیت فرمائے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ جزاک اللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں آج مولود کعبہ کے حوالے سے پرگرام ہے تو تھوڑا سا ذکر کیجئے کہ کعبہ ہی کیوں ملادت کیلئے چنا گیا مولا کائنات کی جی بسم اللہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ علی ابن بطالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے اور یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے بہت کم ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک خاص ایسی شخصیت ہو جو رشد و ہدایت کے سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت سے جانی جاتی ہو اور جیسے وارث پیغمبر کہا جائے اور اس کے یہ خصوصیات ہوں جو مولا کائنات علی ابن بطالب علیہ السلام کے ہیں بہت ساری خصوصیتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتو ہوگی لیکن خانہ کعبہ دیکھیں اس میں مختلف چیزیں ہیں یہاں پر ایک گوشہ ہے جس کی طرف جو سوت العدالت الانسانیہ کتاب لکھی ہے جورج ارداق نے تو وہ ایک زمانے میں انہوں نے ایک سفر کیا تھا اور ایران کا انہوں نے سفر کیا تھا اور دانشور خلقے کے ساتھ میں ان کا ایک پرگرام تھا تو اس میں کسی نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ مولا کی ولادت کعبے میں کیوں ہے تو بہت سارے اس میں پہلو ہو سکتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں ہر ایک جو ہے وہ بندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہو کعبہ جو ہے وہ محور ہے وہ مرکز ہے بندگی کا تو انہوں نے کہا کہ مولا کائنات کی ولادت کے ذریعے سے پروردگار نے چاہا کہ جس طریقے سے رخ بندگی کے لیے ضروری ہے کہ کعبہ پیش نظر ہو اور رخ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ علی پیش نظر ہو رخ حیالات کے لیے ضروری ہے کہ علی پیش نظر ہو آپ دیکھیں کہ یہ مولای کائنات علی ابن طالب علیہ السلام کی یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور اس بات کو علماء اہل تسنن نے باقیدہ اس بات کو بیان کیا ہے علماء اہل سنت نے مثلا آپ دیکھیں کہ محمد مالکی جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ کعبے کے اندر مکہ مشرفہ میں بیت حرام کے اندر جمعے کے دن تیرہ رجب کو تیس آم الفیل کو مکمل تفصیل بیان کر رہے ہیں مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی لم یولد فی البیت الحرام قبلو احدن سوا اور یہ ایسی ولادت ہے کہ اس سے پہلے کسی کی بھی کعبے میں ولادت نہیں ہوئی ہے اور پھر بیان کرتے ہیں وَهِعَ فَضِيلَةٌ خَاسَّةٌ یا فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعْلَى بِهَا اجْلَالًا وَعِلَاءً لِمَرْتَبَتِهِ وَإِذَهَارًا لِكَرَامَتِهِ اب جہاں پر سوال یہ ہے کہ کیوں کعبے ہی میں تو یہ محمد بن مالکی نے بیان کیا ہے جو علماء اہلِ سنت سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو ہم خود بیان کرتے ہیں ہم علی کے فضیلتوں کو بیان کریں ایک مرحلہ ہے علماء اہلِ سنت اب اس میں وہ اس رخ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جیسے پروردگار نے مخصوص رکھا علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اجْلَانًا لَهُ آپ کی جلالت کو بیان کرنے کے لیے وَعِلَانًا لِمَرْتَبَتِهِ آپ کے مرتبے کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے وَإِذَهَارًا لِكَرَامَتِهِ آپ کی کرامت کے اظہار کے لیے تو کرامت کا اظہار اس طریقے سے پروردگار نے کرنا چاہا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے حاکمِ نیشہ پوری نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کعبے میں جو مولا کائنات کی ولادت ہے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے کہ کوئی بھی اس میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی علاوہ شریک نہیں ہے کوئی بھی کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں اب بات کے کچھ لوگوں میں اب مثلا مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ابو الہسن ندوی صاحب نے لکھی ہے المرتضہ اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے افراد ہے بعد میں آکے آخر میں کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حکیم بن حضام بھی مثلا کعبے میں پیدا ہوئے جبکہ یہ تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے خود مستدرک میں حاکمِ نیشہ پوری نے بیان کیا کہ فی جوفِ کعبہ کعبے کے اندر مولا کائنات کی ولادتی ہے اور اس کے علاوہ اب یہ اس طرح کے فضیلتیں گھڑنا چاہیں تو گھڑ سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی کسی کی شخصیت جو ہے اس میں کوئی نکھار نہیں پیدا ہو سکتا اور کسی دوسرے کی شخصیت کمرنگ نہیں ہو سکتی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے برحال یہ خاص احتمام تھا پروردگار کا ایک رخ اس میں اور ہو سکتا ہے اور وہ یہ رخ یہ ہے کہ کیونکہ ہم سورہ توحید میں پڑھتے ہیں قُل ہو اللہ احد اللہ السمد جو پروردگار یکتہ روزگار ہے اللہ السمد بنیاز ہے جسے نہ کسی نے جنا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تو ایک رخ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر جو بیعت ہے وہ بیعت پروردگار ہے اس بیعت پروردگار میں خاص طور پر یہ احتمام کیا پروردگار نے کہ اس بیعت میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت ہو تاکہ اگر کچھ لوگ انحراف کا شکار ہو جائیں اور مولا کے سلسلے سے یہ ہو کہ مثلا یہ مسائل ہوں انحرافی عقیدہ ہو اور یہاں پر سوچتے ہیں کہ ذات پروردگار مولا کائنات کے اندر حلول کر گئی ہے یا علیہی خدا ہیں تو کم سے کم اس کیفیت کو درک کیا جا سکے کہ پروردگار نے جو شان بیان کی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے تو دونوں چیزوں کا ایک صدباب بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کو کعبے میں پیدا کر کے پروردگار نے اس بات کو بھی باطل قرار دے دیا کہ اگر کہیں کوئی سوچے اس طرح کی کوئی انحرافی فکر آئے تو قطن وہ بالت ہے بہت سارے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں بہرحال یہاں پر یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے کہ جو قیفیت ہے خود مولا کائنات علیب نے بطالب علیہ السلام کی ولادت کی اگر آپ کہیں تو اس کے پر بھی میں تھوڑا اسی روشن ڈالوں چونکہ جی جی بسم اللہ بسم اللہ چونکہ یہ بہت اہم ہے کہ کس طرح سے یہ ولادت ہوئی عام طور پر مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے سے تو بیان کیا جاتا ہے کہ ولادت کعبے محیق کیسے ہوئی یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شیری ایک داستان ہے جو اسے تاریخ نے نقل کیا ہے اب دیکھیں کہ سعید بن جبیر انہوں نے نقل کیا ہے یزید بن قانب سے کہ میں جو ہوں ابباس ابن عبد المطلب اور کچھ عبداللزہ کے کچھ فرزند تھے ان کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ ابنت عصد امیر المومنی علی بن عبی طالب علیہ السلام کی والدہ اگرامی کہ جو حاملہ تھی ان کو میں نے دیکھا کہ جن کو وضع حمل کا جو ہے وہ درد ظاہر ہو رہا تھا اور شدت درد سے وہ تڑپ رہی تھی تو وہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں پھر اس کے بعد یہ جملے ہیں فقالت رب انی مومنہ بک انی مومنہ تم بک و بما جاء من عندک پروردگار میں ایک صاحب ایمان ہوں میں تیری ذات کے اوپر ایمان لے کے آئی جو بھی تیرے تُو نے اپنے انبیاء کے طور پر رسولوں کے طور پر جنہیں تُو نے بھیجا جو بھی تیرے رسول آیا میں اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئی وَقُتُبٍ اور جو کتابیں تیرے رسولوں پر تیرے نبیوں پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لے کے آئی وَإِنِّي مُصَدِّقَتُمْ بِقَلَامِ بِقَلَامِ جَدِّي عِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ میں عبراہیمِ خلیل جد عبراہیمِ خلیل اپنے جد عبراہیمِ خلیل کی جو باتیں ہیں میں ان کی گفتگو کی تصدیق کرتی ہوں کہ جناب عبراہیم پرچمدار توحید تھے وَإِنَّهُ بَنَ الْبَيْتَ الْعَتِيقِ وہ عبراہیم کی جنہوں نے بیتِ عَتِيقِ کی تعمیر کی فَبِحَقِ الَّذِي بَنَا هَذَ الْبَيْتِ وَبِحَقِ مَعُلُودِ الَّذِي فِي بَتْنِ اب یہ دیکھیں کہ اس ذات کا تجھے واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا اور اس مولود کا واسطہ جو میرے بط میں ہے پروردگار اس ولادت کو میرے لئے آسان کر دے اس ولادت کو میرے لئے آسان کر دے پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ اسی اثنہ میں ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک شگاف پیدا ہونا شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت حسد اندر داخل ہو گئیں اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا اس لئے کہ ہم دیکھتے رہے حیران تھے دوبارہ دیوار اپنی جگہ پر آ گئی اور ایسا کچھ محسوسی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی دروازہ بھی بنا ہو ہم نے سوچا کہ ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا یعنی حیرانی کی بات تھی تو ہم نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا فاطمہ بنت ایسا دندر گئی اور دیوار یہ ایسا حادثہ ہم نے نہیں دیکھا تھا ہم نے فوراں سوچا کہ یہ تو حاملہ ہیں اور یعنی ایک ایسی کیفیت ہے جو عام طور پر اگر کسی کے سامنے ہو جائے تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے تو کچھ اثر نہ ہو جائے کچھ اس کا گہرہ اثر نہ ہو جائے دل پر اثر نہ ہو جائے یہ کیا ایسا حادثہ ہوا تو ہم نے جلی سے چاہ بھی ڈھوڑنا شروع کی کہ خانہ کو ہم نے چاہ کے کھولیں تو کہتے ہیں کہ لیکن وہ خانہ کعبہ کا جو دوسرا دروازہ تھا جسے ہم کھول کے اندر جانا چاہے تھے دیکھیں کہ فاطمہ بنت ایسا د کے سالم میں ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کھولا نہیں فَعْلِمْنَا عَنَّذَالِكَ عَمْرٌ مِّنْ عَمْرِ اللَّهِ عَرْضَ وَجَلْ تَعْلَىٰ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ خدا کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ دروازہ کھولیں یہ دروازہ اگر کھلنا ہوتا تو ظاہری طور پر طبیعی طور پر دروازہ کھلتا لیکن سارے دروازے بند رہ کے پروردگار نے خاص دروازہ کھولا اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ خاص مولود آ رہا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جناب علی بن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کہ چار دن تک فاطمہ بنت عصد خانہ کعبہ کے اندر رہی ہیں چار دن تک اور آپ نے بہشتی غزہ تناول کی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ نکلی ہیں اب یہ بہت اہم روح ہے جب آپ خانہ کعبہ سے نکلی ہیں تو آپ نے کس چیز کو بیان کیا ہے افتخار کیا ہے فخر کیا ہے تو فخر کیا ہے انی فضیلتو علا من تقدمانی من النساء کہ میں فضیلت رکھتی ہوں پروردگار نے مجھے فضیلت بخشی ہے مجھ سے پہلے کی جو خواتین تھیں جو منتقب خواتین تھیں ان پر کیوں کس طرح سے بی بی نے پہ بیان کیا لئن آسیتہ بنت مزاہم عبدت اللہ عزوجل سرن فی موضعن لا يحبو ان یعبداللہ فی اللہ استرارن اس لیے کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہے آسیتہ بنت مزاہم جی بالکل اللہ لילו بہت شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ یہ کوئی میرے بھائی کہا سکے میں بکہ سباک کرنا چیزیں آپ کو بہت مبارک بہت مبارک آپ کو خیر مبارک خیر مبارک ہمارے دعا کرنا ہمارے ہمیں کے لئے دعا کرنا جی جی مولا آپ سب کو سلامت رکھیں سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزا کرنا خدا حافظ جی آغاز صاحب بہت پاسد بسم اللہ جناب آسیہ بنت مزاہم ان کی دیکھیں کتنی اہمیت ہے جناب آسیہ کی کہ جنہوں نے فرعون کے دربار میں رہتے ہو اللہ کی بندگی کی جناب فاطمہ بنت صد بیان کریں کہ پروردگار تُو نے مجھے فضیرت بخشی تمام ان خواتین پر جو مجھ سے پہلے آئیں تو اس میں سب سے پہلا تذکرہ جناب آسیہ بنت مزاہم کا ہے کہ آسیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتی تھی فرعون کے دربار میں لیکن مجبور تھی کہ کیا کریں تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی وہاں پر جناب آسیہ کی فضیلت ہے تو کہتی ہیں کہ یہ ان کا کام تھا لیکن میری فضیلت ان پر بھی ان سے بھی زیادہ ہے ان پر میں بڑتری رکھتی ہوں پھر بیان کرتی ہیں وَإِنَّا مَرْيَمْ بِنتِ عِمْرَانِ حَزَّتِ النَّحْلَةِ حَزَّتِ النَّحْلَةِ الْيَابِسَةِ بِيَدِهَا اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ مریم بنتِ عمران جنہوں نے اس خجور کے درخت کو نَخْلَةِ الْيَابِسَةِ جو درخت تھا خوش خجور کا درخت تھا اسے ہلایا حَتَّى أَكَلَتْ مِنْهَا رُطْبَنْ جَنِيَا جس لیے کہ اس درخت کے اندر خجور نہیں تھے اللہ نے کہا کہ اسے ہلاو حُزِّ اسے ہلاو جنابِ مریم بنتِ عمران سے کہا انہوں نے ہلایا تو اس میں سے پھل گرے تو کہتی ہیں کہ یہ جو ہے جنابِ مریم بنتِ عمران کی فضیلت ہے کہ انہوں نے جو خجور کا درخت تھا اسے ہلایا تو انہیں خجور ملے خود اپنے افتخار کو پیش کرتی ہیں وَإِنِّ دَخَلْتُو بَيْتَ اللَّهِ اور میں اللہ کی گھر میں داخل ہوئی فَعَقَلْتُو مِنْ سِمَارِ الْجَنَّهُ عَوْرَا قِحَا اور مجھے بہش سے کھانا آیا میرے پاس بہش سے کھانا آیا تو ان دونوں چیزوں کو حضرتِ فاطمہ بنتِ عصد نے بیان کیا آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی شیری داستان ہے کہ جب جنابِ فاطمہ بنتِ عصد کی آغوش میں مولودِ کعبہ علی بنِ بِطالِب علیہ السلام آتے ہیں تو خود جنابِ فاطمہ بنتِ عصد سے نقل ہے فَلَمَّ عَرَتُو أَنْ أَخْرَجَ اَخْرُجَ کہ جب میں نے چاہا کہ میں نکلوں حَتَفَ بِهِ بِحَاتِفُن تو ایک حاطف کی ندائی يَا فاطمہ سُمِّيْهِ عَلِيًّا فَهُوَ عَلِيٌ اے فاطمہ اس مولود کا نام علی رکھو فَهُوَ عَلِيٌ وَاللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَالَى اس لیے کہ یہ علی ہے اور اللہ جو آلہ ہے جو علی ہے جو بلند ہے جس کا نام علی ہے يقول وہ کہہ رہا ہے اِنِّي شَقَقْتُ عِسْمَهُ مِنْ اسْمِي کہ میں نے اپنے نام سے اس کے نام کو نکالا ہے شَقَقْتُ مُشْتَقْ ہوا ہے میرے نام سے اس کا نام نکلا ہے وَعَدَبْتُهُ بِعَدَبِي اور میں نے اس کو عدب سکھایا ہے میں نے اس کی تربیت کی ہے وَوَقَفْتُهُ عَلَى غَامِدْ عِلْمِ اور یہ میرے اسرار کو پیچیدگیوں کو علم کی یہ جانتا ہے یہ علم کی گتھیوں کو سلجانے والا ہے وَهُوَ الَّذِي يُوْزَنُوْفَاوْ قَدَّحْرِ بَيْتِي اور یہ وہ ہے جو میرے گھر کی چھت پر جا کر میری ازان دے گا تکبیر کی آواز آئے گی وَيُقَدِّسُنِي اور یہ میری تسبیح تقدیس کرے گا وَيُمَجْدُنِي اور یہ میری تمجید کرے گا وَتُوبَ لِمَنْ أَحَبَّهُ وَعْتَآهُ تو خوشابحال اس کے لیے کہ جو اس سے محبت کرے اور اس کی اطاعت کرے وَوَيْلُ لِمَنْ أَبْغَدَهُ عَسَا اور وَائِحُن لوگوں پر جو اس کی معاصیت کریں یا اس کی عداوت اپنے دل میں رکھنے والے ہوں تو یہ ایک کیفیت ہے مولا کائنات کی ولادت کی کہ جب آغوش فاطمہ بنت حسد میں آتے ہیں تو تیزی کے ساتھ بی بی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں جنابِ عبو طالب کے ہاں جنابِ عبو طالب کو مبارک بات دیتی ہیں اب سب کے سب موجود ہیں ان سب میں سب سے آگے آگے جو شخصیت نظر آتی ہے وہ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے جو آتے ہیں آنے کے بعد اپنے اس وسیع کو اپنے اس جانشین کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور تاریخ کے کہتی ہے کہ اپنی زبانِ مبارک کو دہنِ علی بن عبو طالب علیہ وآلہ وسلم میں قرار دیتے ہیں عام طور پر بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں یہاں پر علی بن عبو طالب علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے بعد زبانِ رسالت کو چوسا ہے یہ روخ ہے زبانِ رسالت کو چوسا ہے پھر پیغمبر نے آذان و اقامت کہی اور اس کے بعد جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے اس کے بعد احتمام کیا جنابِ ابو طالب نے کہ بہت سے اونٹوں کو آپ نے نہر کیا اور ولیمہ کیا اور تمام تر لوگوں کو دعوت دی اور پھر ایک خاص یہ طریقہ ہے جنابِ ابو طالب کا کہ جب آپ نے لوگوں کو بولایا تو ان سے کہا کہ سب سے پہلے جب اس مولود کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہو اس بچے کی زیارت کے لیے آ رہے ہو تو سب سے پہلے خانہِ کعبہ کا سات بار تواف کرو تو سات بار سب نے تواف کیا اس کے بعد خانہِ ابو طالب علیہ السلام میں لوگ داخل ہوتے تھے اور اس طرح سے پھر مولاِ کائنات علیہ بنی وطالب علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے یعنی یہ خاص انداز ہے کہ جو احتمام ہے کہ مولاِ کائنات علیہ بنی وطالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے یہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جملہ جو ہے خوشہ بہان ہو اس شخص کے اوپر اس ذات کے اوپر کہ اگر کوئی اس کی اطاعت کرے تو اس کے لیے مرحبہ ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سر افراز ہے جو اس کا بغض رکھے اور اس کی معاصیت کرے تو یہ خوبصورت انداز ہے اور پھر یہ پھر جنابِ ابو طالب کا یہ خاص احتمام کے جو ولیمہ کیا تو یوں ہی نہیں کہ ولیمہ ہے سب لوگ کھا کے چلے ہوں نہیں وقالا حلمو والتوظفو بالبیت سبعا وادخلو وسلمو علا علی 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 ولدی یہ جملہ میرے کال لے لوں؟ جی بلکل 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 ملوکم اگر میں حضر حضورت سبعہ بلکل کہاں مرحضر حضورت سبعہ بہت بمجھے دی سلام مزد کرتی ہوں دوکلو بسمتر بسنب تکرینگا آپ کو جزنے والرحضہ کافا کی خوشیہ بہت بہت لوں آئی کم اللہ حافظ جزاک اللہ جی آلہ صاحب بہت معذرت بسم اللہ تو یہ خاص پھر جناب ابو طالب نے احتمام کیا کہ چھوڑا نہیں ہوئی کہ آ رہے ہیں تو اب بچے کی ولادت ہوئی ہے تو لوگ آ رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں خاندان کے لوگ ہیں دیکھنا چاہیں گے آتنے دیکھتے ہیں زیارت کرتے ہیں لیکن خاص انداز ہے کہ سات بار خانہ خدا کا تواف کرو اور اس کے بعد تم سلام کرو اور داخل ہو علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ خاص انداز ہے امام محمد باقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خاص انداز ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی پتھروں کی طرف پتھروں سے بنی ہوئی امارت تھی کہ اس کا خاص انداز سے تواف کیا جائے یعنی یہ جو ایک کیفیت ہے اس کو دیکھیں امام محمد باقی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو پروردگار نے عمر کیا ہے کہ پہلے آئیں خانہ خدا کا تواف کریں ان پتھروں کا تواف کریں پھر وہ آئیں اور آنے کے بعد ہماری ولایت کا اس ولایت کا اظہار کریں اس کی خبر دیں اور اپنی نصرت کا اظہار کریں یعنی اگر تواف کوئی تواف پروردگار کے نزدیک قابل قبول ہے تو یہ قابل قبول کس وقت ہے یہ تواف اس وقت قابل قبول ہے جب خانہ خدا کے تواف کے ساتھ ساتھ ہم ولایت کا بھی تواف کریں ولایت کا بھی تواف اور ہم اپنے وجود کے اندر یہ بات لے کے آئیں کہ جس طریقے سے ہم ظاہری طور پر خانہ خدا کا تواف کر رہے ہیں ہماری جو روح ہے جو ہماری روح ہے یہ روح بھی تواف کر رہی ہے یہ روح بھی تواف کر رہی ہے امامت کا تواف کر رہی ہے یہ روح بھی تواف کر رہی ہے یہ ولایت کا تواف کر رہی ہے تو یہ ایک خاص انداز ہے اس مولود کے سلسلے سے اور بہت ساری یہاں پر بہت سارے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور کوئی سوال ہو تو میں آپ کی حدود میں حاضر ہوں اگر میری ایک گزارش ہے ایک سوالات میں کروں اگر کچھ ایک تو موجزات مولای کائنات کے تو تھوڑا سا آج کیونکہ مشکل کشاہ کا دن ہے مشکل کشاہ کی خوشیہ ہے اگر ایک موجزہ مولای کائنات کا اگر آپ بیان کرتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں مولای کائنات علی بنیبی طالب علیہ السلام کی خود ذات ہے وہ موجزہ ہے مولای کائنات علی بنیبی طالب علیہ السلام کی خود ذات موجزہ ہے اور اس کے سلسلے سے اگر ہم بیان کریں تو مولا کی جو نہجر بلاغہ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا موجزہ ہوگا کہ چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو سالوں سے لوگ دشمنی پر آمادہ ہیں اترے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی نہجر بلاغہ جس طرح سے کل تھی اسی طریقے سے آج بھی ہے تو نہجر بلاغہ کی آفاقیت یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ علی کا موجزہ نہجر بلاغہ ہے اور مولای کائنات کی زندگی میں مختلف ایسی چیزیں ہیں مختلف ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کیا کسی ایک پہلو کو بیان کریں اب آپ نے ایسا سوال کر دے اتنے سارے موجزات ہیں میں سوچ رہا ہوں مثلا یہی موجزہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں کہ معروف آکے آئے کہ جس نے چوری کی ہوئی تھی تو حضرت نے جو ہے وہ بہر ہے کہ چوری کی حد ہے حضرت نے ہاتھ کٹ دیئے اس کے اب جو ہاتھ کٹے ہوئے تھے اس کو دے دیا یہ روایت ہے کہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے کہا کہ اس کو جا کے خبرستان میں دفن کر دو تو اب اپنے ہاتھوں کو وہ لے کے آیا اچھا اس نے چوری کی تھی مولا نے بھی کہا خود دفن کرو اب راستے میں جو چل رہا ہے تو وہی ہاتھ جو اس کا ہے جیسے دفن کرنے کے لئے کہا ہے انہی کو چھومتا ہوا جا رہا ہے کہہ رہا ہے علی پہ قربان میری جان علی پہ قربان میری جان علی پہ قربان کہا کہ علی علی نے تو تمہارا ہاتھ کٹ دیا اور تم کہہ رہے علی پہ میری جان قربان تو کہتا ہے کہ حق تھا کہ علی نے کٹ دیا حق تھا کہ علی نے کٹ دیا اب یہ دیکھیں کہ علی سے اظہار محبت اتنا ہے پھر مولا قینات علی بن بطالب علیہ السلام نے پھر کیا کیا مولا نے پھر بلایا اور بلانے کے بعد اسی ہاتھ کو جھوڑ دیا کہ یہ اس نے گناہ کیا تھا تو اس کی گناہ کی یہ سزا تھی کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس کے ہاتھوں کو کٹ بیا جائے لیکن یہ اس کی محبت تھی کہ ہاتھوں کو میں نے کٹ دیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ نے کیا کیا بلکہ ان ہاتھوں کو چوم رہا تھا کیا بات ان ہاتھ میں تو اب یہ محبت کا تقاضی تھا بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک اور مولا کے ایک محجزے کی طرف اشارہ کروں جو علامہ تقی جعفری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے سنا تو تاریخ میں اور بہت سارے اپنے اساتیس سے سنا تھا اور پڑھا بھی تھا کتابوں میں لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو محجزہ بیان کر رہا ہوں یہ میں نے علامہ تقی جعفری کے بیٹے سے خود سنا ہے خود انہوں نے میں نے اسے تصدیق کی کیا ایسا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا تھا تو یہ ہے کہ ایک مزرگ عالم عدی نے جنہوں نے بیان کیا کہ ہم علامہ تقی جعفری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کہیں سے ایک دہات سے ایک جوان جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کی ملاقات امام زمانہ اج اللہ تعالی فرج و شریف سے ہوئی ہے تو علامہ تقی جعفری نے کہا کہ نہیں نہیں میرے اندر اتنی لیاقت کہاں ہیں کہ میں مولا کا دیدار کروں اس نے کہا کہ نہیں آپ کچھ تو بتائیے مجھے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی داستان کے جس میں آپ کو معصومین علیہ السلام نے نوازا ہو تو کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں خالیات نہیں جاؤں گا آپ مجھے نقل کیجئے تو علامہ تقی جعفری نے بیان کیا کہ ایک رات میں ہم نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جشن کا سما تھا بزرع علماء تھے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو اس دور میں ایک پیپر نیوز پیپر نکلتا تھا تو جیسے اخبارات ہمارے نکلتے ہیں تو وہاں اس نیوز پیپر میں ایک خوبصورت خاتون کی تصویر شائع ہوئی تھی جو اپنے دور کی مثلا اس کو خاتون جہان کہیں خاتون دنیا کہیں جو بھی اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر یہ سب جو اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ مس ورڈ وغیرہ یہ سب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو خوبصورتی کی مثلا مثال کے طور پر خاتون اس طرح سے ان کو بیان کیا جاتا ہے یہ سب مسائل اس وقت بھی ہوں گے شاید تو ایسی کسی خاتون کی تصویر شائع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص جو ہے یہ جو جس میکزین میں یا جس اخبار میں اس خاتون کی تصویر شائع ہوئی تھی وہ لے کے آیا اور اس نے لوگوں کو دیا کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہہ کہ بھئی یہ خاتون تمہاری زندگی میں رہے گی تمہارے گھر میں رہے گی تمہارے ساتھ رہے گی تو ایک نظر اگر تم اسے دیکھو اور تم سے یہ کہا جائے کہ ہزار سال کی تمہاری مثلا زندگی ہوگی ہزار سال تم صحت کے ساتھ میں رہو گے تمام تر سروت تمہارے پاس رہے گی جو کچھ بھی تمہارے پاس دنیا کی ضرورتوں کے لیے جو بھی احساس ہوگا کہ یہ چیز کی ضرورت ہے وہ سب تمہیں ملے گا تو یہ جو خاتون ہے اس کے اوپر اگر تم ایک نظر ڈالو گے تو اس ایک نظر سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا یعنی خود یہ خاتون بھی رہے گی تمہارے ساتھ تمہارا گھر آباد ہوگا تمہارے اور ایک ہزار سال گیا تم زندگی کروگے یا پھر یہ بتاؤ دوسری جیس کہ تمہیں یہ توفیق دے پروردگار کہ کسی ایک لحظے کے لیے تمہاری نظر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے رخ انور پر پڑے تو تم کس کی طرف نگاہ ڈالو گے کس کو دیکھو گے ایسے کر کے اس نے یہ پیپر جو ہے وہ آگے بڑھا ہے تو ہر ایک جو ظاہر ہے کہ نظر تو پڑی جاتی ہے تو علمہ تقی جعفری کہتے ہیں کہ جب اس نے لاکہ یہ اخبار مجھے دیا میں نے اسے دیکھا تو تصویر دھنلی ہوتی چلی گئی دھنلی ہوئی یہاں تک کہ اتنی دھنلی ہوئی کہ وہ تصویر کالی ہو گئی اور میں نے یعنی ابھی ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس نے بس میرے سامنے آئی تھی اور ایک ہلکی سی گویا ایک نظر پڑھنا چاہتی تھی تو یہ کیفیت آئی میرے ساتھ میں کہ تصویر کالی ہو گئی اور میں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ یہ تو کیا ہے اگر دنیا کی خوبصورت ترین خواتین بھی تمام تر اپنے تمام تر امکانات اور زندگی کے وسائل کے ساتھ میرے سامنے ہوں کہ میرے سامنے ہوں کہ ساری زندگی میری خدمت کریں گی میری کنیزی میں رہیں گی اور مجھ سے کہا جائے کہ ایک لہزے کے لیے علی بنیوی طالب کے چہرے سے اپنی نظر کو ہٹا لو تو میں ہٹا کے کسی اور طرف نہیں دیکھ سکتا میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتا یہ یہ کیفیت ہے تو اب مولای کہنات علی بنیوی طالب علیہ السلام نے اپنے اس چاہنے والے اپنے اس آشق کے اس طرح سے ایمان کی ایمان کو مضبوط کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے عشق کرتے ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اگر تم مجھے چاہتے ہو تو کہیں پر اگر کہیں امتحان کی منزل آئے گی تو میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور اس طرح سے مولای کہنات علی بنیوی طالب علیہ السلام نے مدد کی ہے بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں میں ایک اور اس بات کی طرف اشارہ کروں کہ جی بسم اللہ بسم اللہ مولای کہنات علی بنیوی طالب علیہ السلام جی 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 اگر سوال آپ اجازت دیں تو میں کر لوں جی 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 مولای کہنات کی کچھ نمائی خصوصیات پر اگر آپ پروچٹی ڈال دیجئے بہت شکریہ جی مولای کہنات علی بنیوی طالب علیہ السلام کی دیکھیں مختلف خصوصیتیں ہیں جن کو الگ 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 انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ خود مولا نے جس چیز کو بیان کیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پروردگار نے مجھے عطا کی ہیں اور کسی کو نہیں ملی میں اس کی طرف آوں گا جناب فاطمہ بنت عصد نے جب آپ نکل رہی تھی تو بیان کیا حتف بی حاتف یا فاطمہ سمیہ علی وہو علی واللہ والعالی واللہ والعالی واللہ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ انی شقق تو اسمہ من اسمی میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے رکھا ہے وعدبتو بیعدبی ووقفتو الاغامد علمی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ علم کی پیچیدگیوں کو سل جائے گا ہواللذی یکسر الاسنام یہ وہ شخصیت ہیں جو بطو کو توڑنے والا ہے یکسر الاسنام فی بیتی جو میرے گھر کے بطو کو توڑے گا جو میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک خصوصیت مولای کائنات کی یہ ہے کہ یہ بطو کو توڑنے والے ہیں اسنام کو توڑنے والے ہیں اور میرے گھر کی چھت پر یہ آزان دینے والی شخصیت ہے تو یہ خصوصیت ہے مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جس کے لیے ہے کہ کہ اگر تمام تر یہ دریا جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں اور تمام جن و انس لکھنے کے لیے بیٹھے تو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی فضیرتوں کا احصہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام دردمندانہ انداز میں یہ شخصیت بیان کرتی ہے غدن تر اونہ ایامی تم کل دیکھو گے کہ میں کن ایام میں جی رہا تھا تم مجھے کل پہچان ہوگے وَيَكْشِفُ لَكُمْ أَنصَرَائِرِ کل تم پر راز کھلے گا کہ علی کی شخصیت کیا تھی وَتَعْرِفُونِ بَعْدَ خُلُفِ مَكَانِ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو تمہیں پتا چلے گا تم نے کسے کھویا ہے وَقَيَامِ غَيْرِ مَقَامِ اور جب کوئی دوسرا میری جگہ پر آ جائے گا تب اسے پتا چلے گا اب یہ خصوصیت ہے آپ اس کو دیکھیں کہ جسے خلیفہ دوم نے بیان کیا بہت عجیب بات ہے خلیفہ دوم نے بیان کیا اَقَمَتِ النِّسَا عَنْيَلِتْنَا علی ابنِ بِطَالِب کہ لوگ خواتین بانجھ ہیں کہ علی ابنِ بِطالِب علیہ السلام جیسی شخصیت کو اس دنیا میں لے کے آئیں بانجھیں کوئی نہیں ہے کہ صرف یہ فاطمہ بنتِ عصد کا کمال تھا کہ انہوں نے ایک ایسی ذات کو جنا ہے اب شبلی شمیل شبلی شمیل جو ہے یہ ایک میٹیرلیسٹ ہے شبلی شمیل اس بات کو بیان کرتا ہے علی ابنِ بِطالِب عظیم العظمہ نسخة مفردت لم یرا لہ الشرق ولا الغرب اس کو بیان کرتے ہیں کہ علی ابنِ بِطالِب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو عظیم ہے تمام عظیم لوگوں میں عظیم ہے نسخة مفردت لم یرا لہ الشرق ولا الغرب ایسا عظیم واحد نسخہ ہے علی ابنِ بِطالِب عظیم علیہ وسلم کا کہ جسے نہ شرق میں دھونا جا سکتا ہے نہ غرب میں نہ مشرق نہ مغرب کہیں پر نہیں کہیں پر کسی زمانے میں کوئی علی کو تلاش نہیں کر سکتا ہے کہ جسے جر جرداد نے بھی بیان کیا کہ اے دنیا کیا ہو جاتا کہ ہر ایک زمانے میں ایک علی ہوتا تو یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کے صفات متضاد ہیں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جہاں پر ایک عبادت کرنے والا بھی ہو وہ مجاہد بھی ہو مجاہد ہو اور عبادت بھی اس کی اپنی بینظیر عبادت ہو اور اس کا جہاد بھی عظیم جہاد ہو اب اس کو آپ دیکھیں کہ شیخ محمد عبدو ایک نجب الاغہ کے شعریں ہیں کہ جنہوں نے نجب الاغہ کی شرع کی ہے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جو عادل بھی ہے جو عابد بھی ہے جو سخی بھی ہے جو شجاع بھی ہے جو میدان جنگ میں جاؤ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی تلوار چمکتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں لیکن یہی شخصیت ایک اتنے نرم دل کی حامل ہے کہ کسی بچے کی آنکھوں میں اگر آنسو کو دیکھتی ہے تو اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں یہ رونے لگتی ہے تو یہ وہ خصوصیتیں ہیں کہ جن کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کے اندر یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں کسی اور جگہ پر نہیں ہیں یہ وہ ذات ہے جو عصد اللہ ہے جو مرتضی ہے جسے آخر رسول کہا گیا اب آپ کس انداز سے ان چیزوں کو لیں گے کہ یہ مولای قینات علی بن عبی طالب علیہ السلام کہ ہم حسن خلق کو بیان کریں کہ آپ کی آپ کے عصار کو آپ کی گزشت کو آپ کی بردباری کو آپ کے حلم کو کس چیز کو بیان کریں آپ دیکھیں کہ جب انسان دشمن پر اپنا قبضہ جمع لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے لیکن ایک مرحلہ صرف ہمارے سامنے عمر بن عبد ود کا ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ مولا نے سینے پہ چھوڑ کے چھوڑ دیا صرف ایک مرحلہ نہیں ہے جمل میں خاص طور پر مروان بن حکم عبداللہ بن زبیر ان کو آپ دیکھیں کہ مولا کے تسلط مولا نے ان پر تسلط حاصل کر لیا تھا اور مولا چاہتے تو ان کا کام تمام کر دیتے لیکن مولا نے چھوڑ دیا جبکہ عبداللہ بن زبیر یہ مولا کا سخترین دشمن ہے اور علنن آپ کے اوپر گالی گلوچ کیا کرتا تھا علنن آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا لیکن جب اور یہ کہا کہ جاؤ یہاں سے مجھے تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا ہے اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا اب آپ دیکھیں کہ سعید بن آس یہ واقعے جنگ جمل میں جو ہے مولا علی ابن عبداللہ علیہ السلام کے ہاتھوں گرفتار ہوا یہاں سے بھی مولا نے اسے جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ کہا نہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہت ایسے لوگ تھے جو بھاگے تھے اور مولا کے ساتھیوں نے مولا کے جانے ساتھوں نے پکڑ لیا لیکن آپ دیکھیں کہ مولا نے کیا شہر میں پہنچ کر آواز دی کہ اگر کوئی میدان سے بھاگ گیا ہے تو اس کا پیچھا نہیں کیا جائے اگر کوئی مجروع ہے تو اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے اگر کوئی اسیر ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو بھی اگر اپنا اسلاح زمین پر رکھ دے تو وہ امان میں ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جو علی ابن عبداللہ اسلام کا جو پیغمبر کا طریقہ تھا کہ کس طرح سے مولا کینات علی ابن عبداللہ وہ پانی جو امیر شام نے بند کر دیا تھا مولا کینات کے لشکر کے اوپر کہ اس کے ذریعے سے پانی کو بند اگرم کر دیں گے اور مولا کا لشکر اگر پیاسہ رہے گا تو مہ آسانی سے تسلط پا لیں گے لیکن اسی پانی کے ہاتھ پر جب قبضہ کرنے ہیں جی بالکل جی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے بول رہے میرا بھائی میں لگنا سے بات کر میرا انتہار ہے ایک بات پوچھا تابرانے پاس دے جی جی فرمائے مولا صاحب کو میری آواز جاری جی جی آ رہے گے جی جی آ رہے گے جی مولا علی سرکار علیہ السلام تو بہت سے علماء جو ہیں وہ بس انٹرپٹیشن کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ مولا علی سرکار جو ہیں وہ صدی کے اکبر ہے اور جب انہوں نے حضور پاک نے کہا کہا اس کو محمد رسول اللہ کو شرائط شرائط سے ختم کر دو مولا علی سرکار نے اکسرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کو تو محمد رسول اللہ کو تو میں نافذ کرنے نہیں ہوں کیونکہ میں صدی کے اکبر ہوں تو آپ انہوں نے تو اس اچانے میں محمد رسول اللہ کو شرائط نے هو رہی تھی شرائط کو تائع ہو رہی تھی تو حضور ایل اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کلم ٹکڑ دی دوار اور حضور و اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا تھا اور حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے نہیں نکالá تھا کیونکہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے نکال دیتے تو تیری facile اکبر نہ رہتے کیونکہ محمد رسول اللہ کو تو وہ نافذ کرنے آئے کہ حضرت علی تو ان سے مولانا صاحب سے یہی سوال عرض ہے کہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے طاقتانے علماء جو ہیں اس بات کو وہ کسی اور کو صدی کے اپر کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر مولانا اتھکار محمد رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے اس طریقوں کو کاٹ دیتے تو پھر وہ کاٹ تو دیتے لیکن اسے غریبوں کا بھلا ہو جہا تھا جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بزنیسوں کے کاربار چل پڑھنے تھے لیکن حضرت علی تو پیٹ پہ پہ پاک پتھر بارنے کے تیار ہے وہ تو مرنے مانے کے لیے تیار ہے وہ تو نہیں آیتا ہے توڑی تیر سائدے کے لیے محمد رسول اللہ کارنا لے لیکن رسول اللہ تو ہے کریمی ہے تو انہوں نے پھر حضور پاک نے کعذاب اور کلم سے اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کو وہاں سے نکالا تھا تحریر میں تو یہ گستاکی نہیں ہے تو اس پہ بھی میں کائنلی مولانا صاحب پہ رکھتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا تا بتا دے کہ صدیقے پر مولانا صاحب اس کی نشانی میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور پا کے کہنے سے محمد رسول اللہ نہیں نکالا خود کلم اور دعا رسول اللہ کو دے دی اور رسول اللہ نے محمد رسول اللہ پھر آسرائے سے نکالا جی بہت شکریہ جزا کے اللہ خدافر جی آغا صاحب آپ کو سوال سمجھ آگئی نا دیکھیں اس میں یہ سلح سلح ہدیبیہ کے موقع پر کہ جہاں پر خاص طور پر سحیل کی جانب سے مشرقین کی جانب سے جو سحیل ہے شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جو شرائط سلنامے کے لکھنے کی بات ہوتی ہے تو جو پیغمبر نے لکھا تھا کہ سلنامہ جو ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے مشرقین کے لئے اور ان کے آپس میں یہ سارے شرائط ہیں وہ ساری چیزیں کہ اگر ہمارا آدمی تمہاری پاس جائے گا تو تم واپس نہیں کرو کوئی بات نہیں ہے لیکن تمہارا اگر ہمارے پاس آئے گا تو وہ واپس کریں گے سارے مسائل جو بھی تھے تو اس میں پیغمبر نے جو شروع کیا تھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے خاص احتمام یہ کیا تھا کہ سلنامے کے جو شرائط تھے اب یہ بھی ایک عجیب گوشہ علی ابن بطالب علیہ السلام کی زندگی کا کہ مولا نے کسی کاتبہ وحی کو نہیں بھلایا کہ سلنامے کے شرائط ہے تو تم لکھو بلکہ سلنامے کے شرائط کے بھی لئے اسی کو بھلایا کہ جس کے ہاتھوں میں تلوار چلا کرتی تھی جس کے ہاتھ میں شمشیر تھی اسی کے ہاتھ میں آیا قلم یعنی علی جو ہے وارث زلفقار بھی ہیں وارث قلم بھی ہیں اور یہ واضح کر دیا جو قرآن کی جو آیت ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا کھلی ہوئی واضح فتح تو یہ کھلی ہوئی واضح فتح بتا رہی ہے کہ چاہے وہ واضح فتح خیبر کی ہو یا وہ واضح فتح ہدیبیہ کی ہو جب تک علی کے ہاتھ میں علم نہیں آئے گا خیبر فتح نہیں ہوگا جب تک علی کے ہاتھ میں قلم نہیں آئے گا ہدیبیہ میں فتح نہیں ملے گی اب اس کے بعد یہ منزل ہے کہ اس نام کو کٹنے کی جب بات ہوئی تو بلکل صحیح ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں اور مولا کا لقب ہے صدیق تو مولا نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ یا آپ خود ہی اس کو ایسا کیجئے چونکہ تھا یہ سارے بہم و گمان یہ سارے مسائل ہیں ہو سکتا تھا کہ کل کو لوگ کہتے کہ علی ابنی وطالب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کو کٹ دیا اور تو کچھ نہ بیان کریں جس طریقے سے تاریخ کو منحرف کر کے پیش کیا گیا ہے تو ہو سکتا تھا کوئی موردک بکاؤ درہم و دینار کی جھنکار کے سامنے کلم کا سعودہ کرنے والا زمیر کو بیچنے والا یہ لکھ دیتا کہ علی ابنی وطالب علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کو کٹا اور یہ نہ لکھتا کہ کیوں کٹا کس نے کہا تو مولا نے خاص طور پر یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا یہ آپ خود کٹ دیں تو یہ ہے بالکل تاریخ میں یہ بات سبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کو مٹا دیا اور مٹانے کے بعد پھر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا گیا بالکل صحیح ہے یہ اور بہت سارے لوگ بہرحال اس لقب کو جو صدیق کا لقب ہے دوسرے لوگوں کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن علی ابنی وطالب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اور تاریخ میں یہ چیز فاضح ہے بالکل میں خصوصیتوں کو بیان کر رہا تھا اب دامنہ وقت میں شاید زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے تو سات میں خصوصیتیں بیان کرنا چاہوں گا جو پیغمبر نے بیان کی ہیں مولا اکانا طلب نے بداللہ علیہ السلام کی کہ پیغمبر نے بیان کیا کہ علی تمہاری سات ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو یہ سات خصوصیتیں کسی کے پاس نہیں ہیں اور اگر اگر کسی کے پاس کچھ ان میں سے کچھ خصوصیتیں ہیں بھی تو علی تم کمال کی اس بلندی پر ہو کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا پھر پیغمبر نے ان خصوصیتوں کو بیان کیا ہے پہلی خصوصیت کہ سب سے پہلے مجھ پر جو ذات ایمان لے کے آئی وہ تمہاری ذات تھے سب سے پہلے جس نے میری نصرت کا وعدہ کیا وہ تم تھے پہلی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے علی ایمان لے کے آئے دوسری فضیلت علی تمہاری ذات وہ ہے کہ جو خانہ خدا میں جس کی ولادت ہوئی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی تو یہ بہترین ایک بڑی فضیلت ہے مولا کائنات کی دو خصوصیتیں ہوئیں تیسری خصوصیت تم اہد پروردگار میں سب سے زیادہ باوفا ترین فرد ہو جس نے اللہ کے اہد کو نبھایا ہے تو اللہ کے اہد کو نبھانے والا جو شخص ہے سب سے زیادہ وفادار وہ پیغمبر نے بیان کیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہاں سے ایک روخ ہے کہ سب سے زیادہ اہد الہی کو نبھانے والی ذات علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو مولا نے اگر سب سے زیادہ اہد نبھایا اور پیغمبر کی ہر دور میں نصرت کی اور پیغمبر کی ہمراہ رہے زخم کھائے لیکن پیغمبر کو زخم نہ لگنے دیے چوٹ خود کھائے پیغمبر کو چوٹ نہ آنے دی شمشیروں کو اپنے تن کے اوپر لیا پیغمبر کے اوپر کوئی وار نہ ہونے دیا آپ دیکھیں کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اگر کیا تو اپنی زندگی کے بعد بھی چھوڑا نہیں کہ اگر جانشین پیغمبر کسی موقع پر اگر نواسہ رسول دین کی نصرت کے لئے آئے گا تو اس کے لئے بھی ایک ایسے حامی کی ضرورت ہوگی جو علی جیسا دل رکھنے والا ہو لہٰذا عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ وسلم کو عباس وفادار کو عباس علمدار کو کربلا کے سرمائے کے طور پر امام حسین کے حوالے کیا کہ اگر میں اہد الہی کو پورا کرنے والا ہوں تو عباس اس طرح سے اہد الہی کو پورا کرے گا کہ رہتی دنیا تک ہم جب سلام کریں گے تو یوں کر کے حضرت ابن فضل عباس کو سلام کریں گے کہ اے وہ ذات جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی بندگی کی وہ ذات جس نے اہد پروردگار کو پورا کیا تو یہ تین خصوصیتیں میں نے بیان کی کہ ایک تو پہلی خصوصیت یہ کہ سب سے پہلے علی تم ایمان لے کے آئے دوسری خصوصیت یہ کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی تیسری خصوصیت یہ کہ اہد پروردگار میں سب سے ادھا وفادار ہیں اور چوتھی خصوصیت یہ کہ آپ نے ہر ایک مرحلے میں خدا کے عمر کو سب سے ادھا اہمیت دی خدا کے حکم کو سب سے ادھا اہمیت دی اس کے حکم کی خاطر زندگی کو گزارا اور اسی لیے کعبے سے لے کر مسجد تک علی کی زندگی بتاتی ہے کہ بندگی کی ڈگر ہے جو کعبے سے شروع ہو کر مسجد پر ختم ہوتی ہے اور علی تمہاری ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر عدالت پائی جاتی ہے اور اس کے بعد پانچویں خصوصیت علی تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے بصیرت پائی جاتی ہے کہ علی کے وجود کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے علی کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے اب یہی جو بصیرت علی ابنی طالب علیہ السلام کے اندر ہے یہی جناب حضرت ابو الفضل عباس کے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ کہ حضرت ابو الفضل ابباس بصیرت میں گہرا رسوخ رکھنے والے تھے پھر ایک اور فضیلت اور ایک اور خصوصیت کو بیان کیا چھٹی خصوصیت کہ علی تم لوگوں کے درد کو سمجھتے ہو اور لوگوں کے درمیان کسی چیز میں فرق نہیں کرتے تو یہ خصوصیت ہے اور آخری ساتھویں خصوصیت علی تمہاری ذات وہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک ہے خدا کے مقرب ہے تمہاری ذات اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سلسلے سے ہم اگر غور کریں اور دیکھیں کہ موجزہ ہی موجزہ ہے جس کا کلام موجزہ ہے جس کی فکر موجزہ ہے جس کا کردار موجزہ ہے ہمیں مولا کینا طلیب نیوی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا تعلیمات ہمارے لئے چھوڑی ہیں یہ جو فضائل کا گوشہ ہے وہ سب اپنی جگہ پر ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کہ ہم مثلا جو کہتے ہیں کہ خیبر میں علی خندق میں علی اور بدر میں علی ہنین میں علی قابے میں علی سب جگہ علی لیکن سب جگہ علی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اصلی جگہ ہے جہاں پر علی ہونا چاہیے اور نہیں ہے اور وہ ہے ایک مومن کا دل دل میں بھی اگر علی ہو جائے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے معاشرے میں اس کا انداز بدل جائے تو اب جب ہم واقعی علی کی صیرت پر غور کریں علی کے کردار پر غور کریں علی نے ہم سے کیا چاہا ہے پھر ہم اس کے اوپر آئیں گے کہ علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگتنم الدعا اندہ خم ست مواتن پانچ مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر کہا مولا نے کہ دعا کرو یہ پانچ چیزیں کیا ہیں مولا آپ کہاں پر بیان کر رہے ہیں اندہ قرآت القرآن جب تم قرآن کی تلاوت پر ہو اس کا مطلب ہے کہ علی کا چاہنے والا قرآن سے دور نہیں ہے یہ علی کے چاہنے والی کی خصوصیت ہے یہ خصوصیتیں مولا کائنات کی تھی کچھ خصوصیتیں ہماری ہونی چاہیے کہ جہاں پر مولا کہیں ہاں ہمارا یہ چاہنے والا ہے ان خصوصیتوں کو ہمیں دیکھنا ہے تو مولا فرماتے ہیں اگتنم الدعا اندہ خم ست مواتن پانچ جگہوں پر دعا کرنے کو غنیمت جانو اندہ قرآت القرآن جب قرآن کی تلاوت ہو تو دعا کرنے کو غنیمت جانو وَإِنْدَ الْعَذَان ازان کے وقت دعا کرو ازان کے وقت بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دعا قبول نہیں ہوتی مولا نے بیان کیا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو دعا کرو ازان کے وقت دعا کرو وَإِنْدَ نُزُولُ الْغَيْس جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا کرو اور جب شہادت کا منزل آئے کہ جب ایسی منزل آئے کہ جہاں پر موقع و جنگ کا جہاد کا جہاد کا جب دو صفیں اندل تقائی صفیں دو صفیں آپس میں لڑنے کے لئے تیار ہوں رزمگاہ شہادت جہاں پر سج رہا ہو یعنی ایسی منزل کے جہاں پر مجاہدین جہاد کے لئے نکل رہے ہو وہاں پر اگر تم دعا کرو گے تو امام نے فرمایا کہ وہاں پر تم دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی وعندہ دعوت المظلوم اور جب کوئی مظلوم فریاد کر رہا ہو جب اس کی فریاد بلند ہو رہے ہو تو دعا کرے گا تو اس وقت یہ دعا قبول ہوگی تو یہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب مظلوم پکار رہا ہوتا ہے چیخ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی ہجاب نہیں ہوتا ہے دائرک یہ خدا تک بات پہنچتی ہے تو اب یہ مولا کینات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم عیدی کے طور پر لے سکتے ہیں جن چیزوں کو مولا نے بیان کیا کہ پانچ جگہوں پر دعا کرنے کو غنیمت جانو کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو ازان کا وقت ہو بارش ہو رہی ہو صفحیں جہاد کے لئے لگ گئی ہو مظلوم اگر پریشان ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے اس وقت اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی بہت سکتی آلہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے بہت ہی بہترین انداز سے ایک اور آپ نے اپنی عبادت بجالہ ہی ذکر اہل بیت کر کے ذکر کا صدقہ مولا آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں انشاءاللہ سلامت رہیں جی سلامت رہیں بہت شکریہ جزاک اللہ ہمارے ساتھ مولانا نجیب نظر زیادی صاحب تھے کچھ معجزات کچھ واقعات ولادت کے اس پاک ہستی کی بیان کیا گیا جسے آسان دولدہ آسان